نمبر دو عاصف علی صاحب پرویز یہ ہنسلو جماعت میں سیکٹری اشاعت ہیں اور ویسے اپنے کام کے لحاظ سے بریٹ شیئر میں کمپیوٹر کنسلٹنٹ ہیں چودری اکبر علی صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں اور ایم ٹی اے میں کونسے صدی اکبر علی صاحب اپوہ میں رہتے تھے جو ناظر تھے وہ نہیں ہیں جو آمیر صاحب موش رہا ہوں وہ نہیں ہیں یہ ریلوے میں انہوں نے ساری عمر ملازمت کی وہیں ایم ٹی ویڈی ریر ہوگے پھر ربوہ میں آگئے حضور میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں غیر معمولی آثابی تناؤ یعنی سٹریس ایک بڑی بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے اور سٹریس کے شکار لوگوں کے اکثر نیند اچاٹ ہو جاتی ہے سٹریس پر قابو پانے کے بارے میں حضور کا کہہ شاہد ہے اور کونسی ہومیوپیتک دوائیں اس کے لئے مناسب ہیں سٹریس کے لئے ایک تو قرآن کریم نے علاج بیان فرمایا اور کھول کھول کر اس کو مختلف صوتوں میں پیش فرمایا ہے اللہ ہی کا ذکر ہے جس کے ساتھ دن اتمنان پا سکتے ہیں تو اس سے بڑا نسخہ کوئی ہے ہی نہیں اسی لئے وہ جو خدا کے بندے بن جائیں ان کے مدلی فرمایا ہے جن کے سٹریس تو نتیجہ خوف کا ہے اور یا پھر حزن کا نتیجہ کوئی چیز کو انسان اتنا یاد کرے اور اتنا اس کی کمی محسوس کرے کہ وہ عویلہ شروع کر دے روٹتے پیرتے زندگی بزارے تو ہر وقت ایک یہ اصابی تناؤ کی حالت ہے جو پاگلپن تک بھی پہنچا دیا کرتی ہے خوف زیادہ انسان جماعی طوازن کو بیٹھتا ہے اور خوف ہزار قسم کے ہیں جن کو ہم تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے ہر شخص کے خوف اور ہی اپنا ہی ہوا کرتا ہے ایسا خوف نہیں کہ فوج حملہ کر رہی ہے تو خوف بلکہ ہر ذہنی طور پر بیمار آدمی کے پس منظر میں آپ کو اگر ہمیشہ نہیں تو اکسے صورتوں میں کوئی خوف کار فرما دکھائی دے گا اور یا حزن دکھائی دے گا یہ دو چیزوں کے سوہ آپ کو کوئی پاگل نہیں ملے گا ہاں میں کہا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ سے مراد یہ ہے کہ بعض بناوٹی بیماریوں کی وجہ سے جو سر کی بناوٹ میں کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے یا بلڈ سرکولویشن کی خرابیوں کی وجہ سے وہ پاگل یا نہیں پاگل سے ہو جا کرتے ہیں تو وہ قصہ الگ ہے مگر جو نفسیاتی بیمارہ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں تو ان کا علاج ذکر اللہ ہے اور اللہ کا ذکر جو آپ کہتے ہیں تو مراد محس گرد کرنا نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا بلکہ ذکر میں محبت اور پیار پائے جاتا ہے ذکر کے تصور میں ہی لیکن انسان کھویا ہوا کسی کی ذات میں تو جو اللہ کی ذات میں کھویا جاتا ہے اس کے لیے دنیا کے نقصان ہوتے تو ہیں مگر کوئی اہمیت نہیں رکھتے اتنی اور دنیا کے خوف اس کو لڑا نہیں سکتے ہوتے تو ہیں یہ مراد نہیں لا خوف کی خوف آتا ہی نہیں خوان کریم نے جنگِ حضاب کے موقع پر جو خوف درپیش تھا اس کے بڑے بڑے تفصیل سے نکشہ کھینچا ہے لیکن مومنوں کو وہ مروب نہیں کر سکا قطعا کوئی بھی پروان نہیں رہی اور وہ خوف جو فیرون نے جادوگروں کو دلایا تھا اور دھمکایا تھا کہ میں اس طرح تمہیں دائیں بائیں سے ہاتھ کٹوں گا اور تمہیں خجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں جو چہر کر کیونکہ ہم خدا کی ہیں اسی کی طرف لٹائے جائیں گے یہ ہے اصل بنیادی چیز اور یہ بات لوگ نہیں سوچتے اور اس زمانے کے جو اطبع یا ماہرین نفسیات ہیں ان کے لئے یہ سوچنا ممکن بھی نہیں کہ لوگوں کو اپنے بیماروں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ خدا کا نام ان کی رشنی سے نگل چکا ہے کوئی سانچ دان آج کل اب تو خیر کچھ فرق پڑے لیکن اس سے پہلے تو خدا کا نام لینے سے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاکل پرانے زمانے کا آدمی ہے مگر ابھی بھی اپنے علاجوں میں اور سوشل مسائل یہ بھی ایک سوشل مسئلہ ہے ان کو حل کرنے میں کوئی دانش فرد خدا کا نام نہیں لیتا تو جہاں شفا ہے وہاں پھٹکا بھی نہیں پاس اور جہاں شفا نہیں ہے جہاں سے یہ زہر نکلے ہیں وہیں جا کے مو مارنا اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس لئے ہومپاہتھیک بیچاری کیا کرے گی ہاں ہومپاہتھیک اس صورتحال میں تو ایسی ہے جیسے پجابی میں کہتے ہیں کہ چڑی بیچاری کی کرے ٹھنڈا پانی پی مرے ہومپاہتھیک بیچاری اپنی 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 وجود کے لحے سے چڑی کی حصیت بھی رکھتی کیا